آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان بھی اس وقت ایوان میں موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی بھی اس وقت اجلاس میں شریک ہیں آرمی ایکٹ ترمیمی ریپورٹ پیش کی گئی ہے اور ساتھے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ منظوری کا جو شک وار عمل ہے وہ جاری ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ اس وقت جاری ہے اور وزیراعظم عمران خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اسد قیسر جو کہ سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی ذریعہ صدارت کی اجلاس اس وقت جاری ہے اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اور اس ترمیمی بل کی منظوری کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور ساتھے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور اس پر منظوری کا جو عمل تھا وہ جاری تھا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ اس وقت جاری ہے وزرعاصم عمران خان اس اجلاس میں شریک ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس اجلاس میں موجود ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر سدارت یہ اجلاس جاری ہے اور آپ کو بتائیں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو کہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آرمی ایکٹ ترمیمی ریپورٹ پیش کی گئی اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسد کیسر کی زیر سدارت جاری ہے وزر دفاع کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے سفارشات واپس لے لی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ سپیکر اسد کیسر کی زیر سدارت اس وقت جاری ہے اور وزر آسم عمران خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اس اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ بل منظور کر لیا گیا ہے جی ہاں بلکہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزر آسم خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اسپیکر اسد کیسر کی سدارت میں آرمی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جس کی منظوری جو ہے وہ ہو چکی ہے آپ کو بتائیں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے اسپیکر اسد کیسر کی زیر سدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزر آسم عمران خان اس اجلاس میں شریک ہیں اور اس اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے پیش کیا گیا تھا اور اب وہ بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے سپیکر اسد کیسر کی زیر سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزر دفاع کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنی سفارشات واپس لے لی ہیں اور آرمی ایکٹ ترمیمی رپورٹ پیش کی گئی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور سپیکر اسد کیسر کی زیر سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزر اعظم پاکستان عمران خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزر اعظم پاکستان عمران خان اس اجلاس میں شریک ہیں اور وزر دفاع کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے سفارشات واپس لے لی ہیں اور اس اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا اور پھر آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس سمتفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزر دفاع کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز واپس لے لیں رہنما پیپلز پارٹی نویت کمر نے کہا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی بیپلز پارٹی نے ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے چھے آپ کو بتائیں کہ سپیکر عصد کیسر کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ سکت جاری ہے آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزیر دفاع کے جانب سے بیپلز پارٹی سے درخواست ہے اپنی تجاویز واپس لے لیں رہنما پیپلز پارٹی نویت کمر کی جانب سے کہا گیا کہ بیپلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی نویت کمر نے مزید کہا ہے کہ بیپلز پارٹی نے ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی عصد کیسر کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے عمران خان بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزیر دفاع کے جانب سے کہا گیا کہ بیپلز پارٹی سے دوخواست ہے اپنی تجاویز واپس لے لیں نویت کمر نے مزید کہا ہے کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز جو ہم پیش کی تھی بیپلز پارٹی نے ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے سپیکر عصد کیسر کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور آرمی ترمیم بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منصور کر لیا گیا ہے بیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز واپس لے لیں یہ کہا گیا وزیر دفاع کی جانب سے جس پر راہنما پیپلز پارٹی نویت کمر نے کہا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی بیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزیر آسم عمران خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور آرمی ترمیمی بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے بیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز واپس لے لیں یہ کہا گیا وزیر دفاع کی جانب سے جس پر نویت کمر جو کہ راہنما ہیں بیپلز پارٹی کے انہوں نے یہ کہا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی بیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ائر فورس ترمیمی بل دوہزار بیس کی شک وار منظوری کا عمل بھی اس وقت جاری ہے آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور پاکستان ائر فورس ترمیمی بل ایکٹ دوہزار بیس کی شک وار منظوری کا جو عمل ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی یہ کہا گیا رہنما پیپلز پارٹی نوید کمر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے پاکستان ائر فورس ترمیمی بل ایکٹ دوہزار بیس کی شک وار منظوری کا عمل بھی اس وقت جاری ہے اور آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس جو ہے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے مسید ڈیٹیل چانے گے آتف شہزاد سے آتف آگاہ کیجئے گا آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس جو ہے وہ تو منظور کر لیا گیا ہے مزید کیا ڈیٹیل سے جب بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا آج ایک اہم اجلاس تھا جس میں مسلح آفات کے تینوں سربران کا جو ترمیمی ایکٹ بل تھا وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے جیسے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل قائمہ کمیٹی بھی بھی متفقہ طور پر یہ بل کی منظوری دی گی تھی تو آج اسی طرقوں کی اجازی تھی کہ قومی اسمبلی میں بھی متفقہ طور پر یہ بل منظور کیا جائے گا اور دوہزار بیس خٹک نے یہ بل پیش کیا اور متفقہ طور پر یہ بل آپ کو بتاتے چلیں کہ منظور کر لیا گیا قومی اسمبلی سے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا جس میں مسلم دیقنون اور پی ٹی اے کے پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا اس میں یہی تیہ کیا گیا ہے کہ اس بل کو متفقہ طور پر منظور کیا جائے گا پر باکستان مسلم دیقنون کی جانب سے ایک بیانیاں تھا کہ اس بل کی وہ مخالفت کریں گے تاہم انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا آج سے ہونے والے پارلیمانی جلاس نے بھی یہی ساتھلا کیا کہ اس بل کے حق میں ووٹ دیا جائے گا اور اسے متفقہ طور پر منظور کیا جائے گا اچھا یہ بھی بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی اس بلز میں بہتری کے لیے اپنے کے پاکستان پر آپ تجاویز واپس لے لیں تو پیپلز پارٹی نے وہ تجاویز واپس لے لی ہیں بتائے گا کون کون سی تجاویز دی گئی تھی جی بالکل آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پارلیمانی طریقہ تھا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمانی طریقے سے یہ تمام طرح عمل کو مکمل کیا جائے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں تمام طرح تجویز جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کی گئی تھی وہ تمام طرح تجویز کل پارلیمانی پارٹی بھی ہوئی تھی دفاعی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں بھی پیش کی گئی تھی آپ کو بتائیں کہ حسد کیسر کی زیر سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس سکت جاری ہے آرمی ترمیمی بل دو ہزار بیس جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل ایکٹ دو ہزار بیس کی منظوری جو ہے وہ کر لی گئی ہے وزیر دفاع کے جانب سے پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ واپس لے لیں رہنما پیپلز پارٹی نوید کمر کی جانب سے کہا گیا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی تھی قومی اسمبلی میں اور پیپلز پارٹی نے ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اس وقت اجلاس جو ہے وہ جاری ہے وزیراعظم مران خان بھی اس اجلاس میں موجود ہیں حسد کیسر کی زیر سدارت جو ہے وہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہوا ہے آرمی ترمیمی بل دو ہزار بیس جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں منظوری جو ہے وہ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز واپس لیں ایسا کہا گیا وزیراعظم دفاع کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنوان نوید کمر کی جانب سے کہا گیا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی وہ ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے منظور کر لیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزیراعظم پاکستان عبدان خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں آرمی ترمیم بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے اس کے بعد پاکستان ائر فورس ترمیمی بل ایکٹ دوہزار بیس کی بھی منظوری دی گئی ہے پاکستان بحریہ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار بیس بھی قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے تینوں بل آج قوم اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیے گئے اور تینوں بل کو منظور کر لیا گیا ہے متفقہ طور پر اسارتی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ اوسر دفاع پیپلز پارٹی سے ان کی جانب سے درخواست کی گئی کہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ آپ واپس لے لیں جس پر راہنما پیپلز پارٹی نوید کمر نے یہ کہا کہ بلز میں بہتری کیلئے کچھ تجاویز پیش کی تھی پیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان ائر فورس ترمیم بل ایکٹ دوہزار بیس بھی منظور کر لیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے اور آج کے اس اجلاس میں تین بلز پیش کیا گئے تھے پاکستان ائر فورس ترمیم بل ایکٹ دوہزار بیس بھی قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے پاکستان بحریہ ایکٹ درمیم بل دوہزار بیس بھی قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے آرمی ایکٹ درمیم بل دوہزار بیس بھی متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے تینوں بل جو کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیے گئے اور تینوں بلز کو متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے اور اس موقع پر وسر دفاع پر ویس خطک کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تجاویز واپس لے لیں بلز میں بہتری کے لئے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اور نوید کمر نے اس موقع پر یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ کہا گیا رہنما پیپلز پارٹی نوید کمر کی جانب سے آج کے ہونے والے اجلاس میں جو کہ اس وقت جاری ہے قوم اسمبلی کا اجلاس اسد کیسر کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس ترمیمی بل ایک دوہزار بیس بھی منظور کیا گیا پاکستان بحریہ ایٹ ترمیمی بل دوہزار بیس بھی قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے جو آپ کو بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اسد کیسر اس اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اس پر اجلاس میں آرمی ترمیمی بل دو ہزار بیس جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تجاویز واپس لیں جس پر رہنمہ پیپلز پارٹی نوید کمر نے کہا ہے کہ بلز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کی گئی اسی پر مزید بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سینئر تیزیہ کار آصف محمود صاحب نے آصف صاحب قوم اسمبلی میں آج تینوں بل پیش کی گئے اور تینوں جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گئے ہیں کیا کہیں گیا بہت اچھا ہوا ہے متفقہ طور پر منظور ہوئے ہیں دیکھیں اس وقت جو ریجن کی آپ کے خطے کی صورتحال ہے اس میں اس کو آپ مزید زنگران کر بھی نہیں سکتے تھے آپ کو ڈیسین لینا تھا اور اچھا ہوا سب نے ملجل کی فیصلہ کر لیا دیکھیں فیصلہ کار تو پارلیمان کے پاس ہی ہے نا اور یہ جو ریکنہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اچھا ہوا پارلیمان نے اس کے عمر قانون سازی کر دی جو اس وقت ایران کے ساتھ معاملات امریکہ کے ہو رہے ہیں جو ریجن کی پوزیشن بن رہی ہے اس میں یہ ایک بڑی عجیب سے صورتحال بنی ہوئی تھی اور جو کہا جا رہا تھا کہ شاید پندران آف ریجن وی کا کیا معاملہ جائے گا اچھا ہوا آج ہی نبٹ گیا آپ سینٹ میں جائے گا اور میرا فیصلہ اپروغل کے بعد وہاں سے بھی اپروغل آسانی سے ہی ہو جائے گی اور تو یہ قانون بن جائے گا یہ خوش آئین چیز ہے مجھے تو اچھا لگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عاصف ملو سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آپ کو بتاتے جائیں کہ سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قوم اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وسر دفع پرویس خٹک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ واپس لے لیں اور اس موقع پر نوید کمر کی جانب سے کہا گیا کہ بلز میں بہتری کیلئے کچھ تجاویز پیش کی تھی پیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ائر فورس ترمیمی بل ایکٹ دوہزار بیس بھی منظور کر لیا گیا ہے جی ہاں بلکل سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزیر دفاع پرویس خٹک نے آرمی ایکٹ انیس سو بانوے میں ترامین پیش کی تھی سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے وزیر دفاع نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تجاویز واپس لے جس پر رہنما پیپلز پارٹی نوید کمر نے کہا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی تھی پیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اس اجلاس میں وزیراعظم عمران خان بھی شریک ہیں ائر فورس ایک دو ہزار بیس میں بھی ترمیمی بل پیش کیا گیا تھا جس کی بل کی منظوری کر لی گئی ہے پاکستان نیوی ایک ترمیمی بل بھی پیش کیا گیا اور اس بل کو بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے آرمی ترمیمی بل دو ہزار بیس منظور کر لیا گیا ہے جی بلکل آپ کو بتائیں کہ اجلاس کر چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے آج جو اجلاس ہوا اس میں تینوں بلز پیش کیے گئے اور آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اور اس موقع پر وزر دفاع پرویس خرق کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ واپس لے لی جائے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سرویسز ایکٹ ترمیمی آبل قوم اسمبلی سے منظوری کے بعد سرویسز ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور ساتھ اس ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پیپلز پارٹی نے ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے ایکٹ میں ترمیم کے لیے سفارشات واپس لے لی گئی ہے آج ہونے والے اجلاس میں تینوں بل پیش کیے گئے اور تینوں بل متفقہ طور پر منظور کر لی گئے ہیں اور اب قوم اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپیکر قوم اسمبلی حسد کیسر کی زیر صدارت قوم اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تین بلز پیش کیے گئے پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس اور پاکستان بیریہ میں ترمیم کے حوالے سے اور یہ تینوں بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے ہیں اور قوم اسمبلی کا اجلاس کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپیکر حسد کیسر کی زیر صدارت قوم اسمبلی کا اجلاس جانی تھا جو کہ کل چائے بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اس اجلاس میں آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزیر الدفاع کے جانب سے اس اجلاس میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی سے ذرخواست ہے کہ وہ اپنی تجاویز جو ہے وہ واپس لیں جس پر حرمہ پیپلز پارٹی نوید کمر نے کہا کہ بلز میں منظوری کے لیے بلز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کی گئی تھی پیپلز پارٹی نے ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں تینوں آرمی ایک ترمیمی بل جو ہے مپیش کیے گئے جو کہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گئے ہیں اجلاس کل چار وجہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے سپیکر رسد کیسر قومی اسمبلی کے شسلات کی صدارت کر رہے تھے آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزیر الدفاع نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تجاویز واپس لے لیں جس پر رہنمہ پیپلز پارٹی نوید کمر نے کہا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی جسے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جی بالکل آپ کو بتائیں کہ اجلاس کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور آج جو اجلاس ہوا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت اس میں تین بل پیش کیے گئے اور سب سے پہلے آرمی ترمیمی ایکٹ اپ بل دوہزار بیس پیش کیا گیا جو کہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اس کے بعد پاکستان ائر فورس ترمیمی بل ایکٹ دوہزار بیس بھی منظور کر لیا گیا جے یو آئی فیج بات اسلامی اور سابق پارٹ آرکان نے احتجاجن بواک آؤٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بل میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی اور اس موقع پر وزر دفاع کی جانب سے یہ تجاویز واپس لینے کا کہا گیا جس پر نوید کمر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ترامیم جو ہیں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے سپیکر قوم اسمبلی حسد کیسر کی زیر صدارت آج ہونے والے قوم اسمبلی کے اجلاس میں تین بل پیش کی گئے اور تینوں بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گئے ہیں اور اب یہ اجلاس کل شام چار بجے تک ملتوے کر دیا گیا ہے قوم اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے تجاکار ساکیب سریم قریشی صاحب سے ساکیب صاحب کہے گا آج تینوں بل پیش کی گئے اور تینوں منظور کر لیا گئے ہیں کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں پاکستان کے لیے اور قوم کے لیے بڑی خوشی کر دیں ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف جہاں پاکستان چاروں طرف سے اس وقت مشکلات سے دو چار ہے اور ہر طرف سے انتشار بتانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایسے میں پاک پورسز کا بڑا اہم کردار ہے اور ہم یہ دیکھیں جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں صادق چیف جسٹس آسے سے خوشی صاحب کے جانب سے جو آرمی ایکٹ پرامین کی بات کی گئی تھی جو کانون سازی کی بات کی گئی تھی اس میں کافی افعام و تقریم پائے جارہا تھا اور یہ دیکھا جارہا تھا کہ اپولیشن کی جماعتیں ہیں اس میں انہوں نے کافی تنقید کی ہوئی تھی لیکن کانون سازی کا عمل جس طرح حکومت بارہ بار کہتی رہی تھی کہ ذہا اسی بات ہے کہ آرمی جو چیف جسٹس قومہ جاوید واجوہ صاحب ہیں ان کے متعلق کہا جارہا تھا کہ یہ کیونکہ ذہا چیفتہ وزیراعظم کا ثوابی بھی اختیار ہے لیکن کیونکہ پارلیمان میں مسئلہ آ چکا تھا تو یہ قوم کے لیے بڑی خوشی کا دین ہے کہ جو تینوں بیل جو ہیں وہ متفقت طور پر منظور کیے گئے ہیں اس میں یہ ضرور ہے کہ پاکستان مکن لیگنون کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بہار ہے نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور جو شباز شریف صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ ہی وہاں موجود ہیں پوزیشن لیڈر بھی ہیں لیکن جس طرح خطو خطابت اور بڑی طریقی کے ساتھ اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں حل کیا گیا ہے تو یہ قوم واقعی خوشکبری کی متحق ہے اور وزیراعظم قانون خان صاحب قیادت میں جس طرح پارلیمانی اجلاعات جاری ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں بل جو آج منظور ہو گئے ہیں متفقہ طور کے اوپر اس پر سب سے زیادہ جو جھٹکہ لگا ہے وہ بھارت کو لگا ہے نیندر موڈی کو لگا ہے کیونکہ پاکستان کی جو فورسز ہیں اس پر جس طرح سوال نشان لگائے جا رہے تھے وہ آج تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں اچھا ساکر صاحب یہ بھی کہے گا کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کی جانب سے حمایت کی گئی بل منظور کرنے میں اور پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی لیکن وزر دفاع کے کہنے کے بعد وہ تجاویز جو تھی وہ واپس لے لی گئی ہیں لیکن اگر بات کی جائے جے یو آئی فے کی جماعت اسلامی کی تو انہوں نے اور فاتح کے جو ارکان انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے لیکن یہ تو اب جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ جہاں تین اور دو کا ووٹ ہوتا ہے تو وہاں کسی ایک ووٹ کو کہیں نہ کہیں اپنا فیس سے چاہیے ہوتا ہے والانا فضل ایمان کی آپ نے بات کی ہے اس طرح میں اتنا ہی کہوں گا کہ بڑی کوشش کی انہوں نے پاکستان میں انتشار پھلانے کی بہت کوشش کی انہوں نے ہمارے اداروں کے تکراؤ کروانے کی بہت زیادہ کوششیں کی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ صحابات میں ہونے والا درنہ اور ان کا جلسہ جو بھی تھا وہ ناکام ہوا دی سی پلان پوری طرح مقام نام پوری طرح جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا تو جو باتیں کی جاری تھی فضل ایمان صاحب کا تو پہلے دن سے ایک کوشش یہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو ادارے ہیں ان کے بیچ میں تکراؤ پیدا کیا جائے کیونکہ وہ خود پارلیمان کا حصہ نہیں ہے تو کچھ نہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش وہ کرتے رہتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی مسلم دیگنون کی اور پیپرس پارٹی کی تو دیکھیں پیپرس پارٹی میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وہ نہ وہ اینٹیں بجی نہ وہ اینٹ لگائی کہیں گئی کیونکہ جب بھی بل آتے ہیں تو جو اپوزیشن جمعاتے ہوتی ہیں ان کے کوشش ہوتی کہ کسی طرح کو تاخری ہر بے استعمال کیے جائیں تو کہیں ترانیم کی باتیں کی جاتی ہیں کہیں ورڈ آف کانفیڈنس کی بات کی جاتی ہے لیکن تمام در صورتحال میں جیسے آپ کہہ بھی رہی ہیں آپ بتا رہے ہیں نیوز بھی زائد سے بات چیزیں موجود ہیں کہ وزیر دفاع صاحب نے جب کہا تو وہ تمام ترالیم واپس لے لی گئی ہیں تو یہ ان کے اختیارات میں بیسک میں تھا بھی نہیں نہ یہ کر سکتے تھے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو فینسلے جہاں سے ہونے ہوتے ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں اور پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ جی جو ہے وہ ایک بار پھر ہمارے اداروں کی آئینی تاپس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انکرپرسن ساکیب سریم قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے اپنا تجھ سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ناظرین کو بھی آفیت کریں کہ سپیکر قوم اسمبلی اصد کیسر کی زیر صدارت قوم اسمبلی اجلاس ہوا اور اب یہ اجلاس کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے آج اس ہونے والے اجلاس میں تین بل پیش کیے گئے اور آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس سب سے پہلے پیش کیا گیا جو کہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل ایک دوہزار بیس بھی منظور کر لیا گیا پاکستان بحریہ ترمیمی بل ایک دوہزار بیس بھی پیش کیا گیا جو کہ وہ بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا قومی اسمبلی سے اور اس موقع پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بلز میں بہتری کیلئے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی مصر دفاع پرویس خرق کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنی تجاویز واپس لے لے پیپلز پارٹی نے ترامیم واپس لینے کا فیصلہ بھی کیا اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بلز کی حماعت کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ترامیم جو تھی تجاویز ترامیم کی وہ پیش کی گئی تھی جے یو آئی فیج مات اسلامی اور فاتح کے ارکان نے احتجاجن ووک آؤٹ کیا ہے قومی اسمبلی میں پاکستان ائر فورس ایکٹ میں ترامیم بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی پاکستان بہریہ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار بیس بھی منظور کر لیا گیا آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے اور اب یہ اجلاس کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے چی ہاں برکل حصد قیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جو کہ کل چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اس اجلاس میں آرمی ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے وزیر دفاع نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز واپس لے لیں جس پر رہنمہ پیپلز پارٹی نویت کمر نے کہا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی تھی اور یہ ترمیم واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اس اجلاس میں تینوں آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہیں وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے ائر فورس ایکٹ دوہزار بیس کا ترمیمی بل بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے اجلاس میں جی جو آئی ایف جماعت اسلامی اور سابق فاتح کے ارکان احتجاجن اجلاس سے واک آؤٹ کر کے وزیر دفاع پرویس خٹک نے آرمی ایکٹ انیس سو باون میں ترمیم کے لیے پیش کیا تھا اور قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے پیپلز پارٹی سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز واپس لیں ایسا کہا گیا ہے وزیر دفاع کی جانب سے جس پر رہنمہ پیپلز پارٹی نویت کمر نے کہا کہ بلز میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی تھی جو تجاویز کے اب واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری تھا سپیکر اسد کیسر کی زیر اس حدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جو کہ چار بچے تک کل ملتبی کر دیا کیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے انگرپرسن آسم رزا نے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے آسف بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہیے گا آج قومی اسمبلی کا جو مختصر اجلاس ہوا تین بل پیش کے گئے تینوں بل منظور کر لیے گئے ہیں متفقہ طور پر کیا کہیں گیا یہ بہت اہم بیش رہت ہے چونکہ جس میں حالات کو اگر ہم دیکھیں عالمی قداب چل رہے ہیں اور پاکستان جس گولابو سیٹیویشن کے سوچار ہے ساتھ پورتے اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے پریجن گرنز کے حوالے سے اچاسم یہ بھی کہے گا کہ مسلم دیگنون کی جانب سے اس بل کی حمایت کی گئی پاکستان پیبلز پارٹی کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی لیکن انفرشنٹلی وہ تجاویز ان سے درخواست کی گئی وزر دفاع کی جانب سے کہ وہ تجاویز جو ان کی جانب سے پیش کی گئی ہیں وہ واپس لے لی جائے مگر بات کی جائے جے یو آئی فے کے اور جماعت اسلامی کی جانب سے تو انہوں نے اس تمام تر صورتحال سے احتجازاً واک آؤٹ کیا ہے اس پر کیا کہیں گیا سیکھیں جو جماعتوں کے نقطہ نظر کے حوالے سے ہم بات کریں اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے ان کے اپنے جو مفادات ہیں یا پھر ان کے اپنے نظریات ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے یہ بھی میں بات کروں کہ جمہوریت کا حسن ہے لیکن جیو آئی ایف اور جماعت اسلامی کی طرف سے اس قومی مسئلے کے اوپر خاص طرح سے اس طرح واقع کرنا یہ فسوس نازبات ہے اور خاص طرح قومی سنانتی کے مسائل کے اوپر تو میرے خیال سے کوئی دوسری رائے ہونی ہی نہیں چاہیے اور یہ اس طرح کے ایشوز اور اس طرح کے پہلو جو ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو موقع جو چاہیے ہیں کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کر کے فساد یا سے کوئی ایس ایچو بنائے جس سے قومی سالمیت کو جو رہے وہ کمپرمائز کیا جاتا ہے تو اس طرح کے عالم میں میں خیال ہے کہ ان کو نہیں ترمیتی ہے لیکن اب ان کا جمہوریت کے اصلاف سے بھی دکھا جائے اصلاف کے رائے کا ان کو حق حاصل ہے تو وہ ان کی اوپر ہے لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے بہت شکریہ انکر پورسن تیزیگار آسیم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے اس ہونے والے اجلاس کے حوالے سے اپنا تجزیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سپیکر آسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا آج مختصر اجلاس ہوا اور اس ہونے والے اجلاس میں تین بل پیش کیے گئے اور تینوں بل متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی مزر دفاع پر بیس خدہ کی جانب سے درخواست کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی تجاویز واپس لے لے جس پر نوید کمر کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اپنی ترامیم واپس لیتی ہے آپ کو بتائیں کہ سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے جاری تھا جو کہ کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس اسد کیسر کی زیر صدارت جاری تھا جو کہ کل شام چار بجے تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے متفقہ طور پر اس بل کی حمایت کی ہے جبکہ جے یو آئی ایف اور فارٹا کے کچھرکان اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے آپ کو بتائیں کہ سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جو کہ اب کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات واپس لے لی گئی ہیں قومی اسمبلی بل میں آرمی ایک ترمیمی بل دو ہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے آرمی نیوی اور فضائیہ کے ایکس میں ترمیم کی شکوار منظوری کر لی گئی ہے اور اجلاس اب کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے جی بلکل اب دوبارہ یہ اجلاس کل شام چار بجے ہوگا آج جو مختصر اجلاس ہوا اس کی صدارت اسد کیسر نے کی اور آج ہونے والے اجلاس میں تین بل پیش کیے گئے آرمی ترمیمی بل دوہ سار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے راہنما تحریک انصاف جمشید اطبال جیما نے اس وقت ہماری ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جیما صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا کہی گا اچھی خبر ہے آج جو قوم اسمبلی کا اجلاس ہوا تین بل پیش کی گئے اور تینوں جو ہیں متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں یہ بہت پاسٹیوڈیویلمنٹ ہے اور دیر آئے درست آئے صبح کا بولہ شام گھر واپس آجائے وہ بات ہے کہ یہ جو اداروں کو بس فون کرنے کی یہاں روایت ایک رواج یا ایسے خوریت پسندی یا ذاتی اظہار کے نام پہ یہ جو ایک انسیلٹینٹی یا انسیلٹی کریٹ کی جاری تھی یا اداروں کی بیچنگ جو تھی وہ ایک بڑی بری روایت تھی میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں قوم کا حساسہ ہوتی ہیں گائیڈ کرتے ہیں اداروں کی جو آپ کے لئے اونرشپس ہم انکار کر رہے تھے یا اداروں کے خلاف کام کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے دیکھا اندھے میں لوگ غیر سمجھے بھرکر پارٹیوں کے اسی روح میں دہ رہے تھے وہ ایک چیز رک جائے گی اور یہ پازٹیف ڈیزارمنٹ ہے وہ شروع ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا خطہ ہے یہ انسیکورٹی یا ایک سیکورٹی کا ایشو ہے یہاں پہ آج یہ ہمارے دائیں پہیں جو کچھ ہو رہے ہیں افغانوستان کی بات کر لیں ایران کی بات کر لیں گلف سٹیٹس کی بات کر لیں انڈیا کی بات کر لیں تو اس خطے میں چیزیں سموت نہیں ہیں میجورٹی نہیں ہیں لوگوں کے آپ کہلیں ڈائلاغ میں یا صفادی تلقات میں یا آپ کہلیں کہ سیکورٹی کے تلقات کے حوالے سے یا ایون اقنامک اقنامک بھی اس علاقے کی جو ہے وہ سیکورٹی کے زیادہ اٹھائے جائے تو ایک خطے میں آپ کی آرمی بھی امپارٹنٹ ہے جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں سیاجین کی بات کر لیں یا کشمیر بھی بات کر لیں یا ویٹن کا کنٹری بات کر لیں تو جو انہوں نے قربانیاں دیں ہیں جو ان کا رول ہے اس سے مانا جانا چاہیے وہ صرف تنہا سے پورے نہیں ہو سکتے اس کا متبادل صرف تنہا یا ان کے آفستج یا نوکری نہیں ہے یہ اپریسیشن ہے جان دینا جو ہے یہ صرف تنہا سے اس کا بدلہ نہیں ہے یہ شابہ جو ہے یہ قوم کی جو ڈیپینڈنسی ہے یا ایک اپریسیشن ہے یا ان کا جو ہیروزن ہے اسی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے لہذا یہ جو قوم نے متفقہ طور پر حیصلہ کیا ہے کہ ہم ملکہ آپ چلیں جو روایات ہیں اور جو آپ چلیں کہ ایک انڈیپینڈنس کسی حق تک اسے مینٹین کریں گے اور آرمی کے معاملات میں مضاحت نہیں کریں گے اور پروفیشنل جو ہیں وہ پروفیشنل رول پلے کریں تو یہ ایک پاس سے بات ہے تو میں مسلم دیگنون کو بھی اور پیپلز پارٹی یا جن جن لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے ان ساروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ صبح کا بھولا شام وہ گھر آئے جو سپورٹ جب جمشید اقبال چیمر صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ برس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حکومت خاصی تنقید کا نشانہ ہم بنتی رہی ہے لیکن سارے نو کے آغاز میں ایسا ترمیمی بل پیش جو کیا گیا ہے اس کی منظوری جو ہے وہ اس سال میں مزید پیشرفت جو ہے وہ ثابت کر سکتی ہے دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی تنقید تنقید اگر میرے پیس پاتھ ہو کہ میں قومی اداروں کو سپورٹ شارتا ہوں میں سپریم کورٹ کا حکم مانتا ہوں یا میں اپنی آرمی کی عزت کرتا ہوں یا میں اپنی کلیس سے میری ایکسپٹیشن ہے تو مجھے یہ تنقید منظور ہے اور وہ تنقید ناجائز ہے جس نے ریٹی میلڈی ریورٹ ہونے ہیں آج جو لوگ تنقید کر رہے تھے وہ آپ کہلیں کہ وہ زیادہ شرمندہ نظر آ رہے ہیں اگر انہوں نے ریورٹ اس کو چینج کیا تو آپ کہلیں کہ ان پر تنقید زیادہ ہوگی اور جو ہمارا موقف تھا اداروں کی رسپکٹ کرنے کا ان کو حکم ماننے کا دیکھیں میں اس مور کے آئین کا پابند ہوں میں اس مور کا شہری ہوں تو میں اس مور کے آئین کا پابند ہوں اور میرا آئین جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں مانوں ہائی کورٹ کے فیصلے کو میں مانوں عدالت کی میں رسپٹ کروں عداروں کی میں عزت کروں جہاں جہاں نیپ کو یا ایسی سی پی کو جس جس ادارے کو سٹیٹ پر ہیں جس جس ادارے کو میں نے انڈیپینس دی ہویا جن کا رول انڈیپینڈنٹ الیکشن مجھے کہ رول انڈیپینڈنٹ مانوں کے فیصلے کو مانوں سو میں تو آئین کا پابند ہوں میں نے یا میری پارٹی یا میری گورنمنٹ نے آئین کی پابندی کی ہے اس بات میں اگر مجھے تنقید ہو کی تو مجھے اس تنقید کی پرواہ نہیں ہے یہ تسلیح ہونے چاہیے کہ میں پاکستان کے آئین اور کانون کی پابندی کی یہ میرے لئے پرائیڈ کی بات ہے یہ میرے لئے پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رحلما تحریک انصاف چمچے دکبال چیما ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے اس جلاس کے ہونے والے حوالے سے ہمیں اپنا موقع بتا رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ناظرین کو بتاتی جائیں کہ سپیگر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس مختصر اجلاس آج ہوا کل شام چار بجے تک یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور آج ہونے والے اجلاس میں آرمی ترمیم بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی سے اس موقع پر درخواست کی گئی وزر دفاع پرویس کارک کے جانب سے کہ وہ اپنی تجاویز جو ہے وہ واپس لے لیں اور راہنما پاکستان پیپلز پارٹی نوید کمر کے جانب سے کہا گیا کہ بلز میں بہتری کیلئے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی اور پیپلز پارٹی نے اپنی وہ تمام تر ترامیم واپس لینے کا فیصلہ کیا پاکستان ائر پورس ترمیم بل ایکٹ بھی پیش کیا گیا جو کہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اس کے بعد پاکستان بہریہ آترمیم بل ایکٹ بھی پیش کیا گیا وہ بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے حمایت کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی حمایت کی گئی جے ایوائی فے اور جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجن واک آؤٹ کیا گیا چی ہاں آپ کو بتائیں کہ سپیکر حسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جو کہ کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اس اجلاس میں تینوں آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو پیش کیے گئے جن کی منتفقہ طور پر منظوری کر دی گئی ہے سالنوں کے آغاز میں بڑی پیش رفت اور ان تینوں ترمیمی بلز کو منظور کر لیا گیا ہے پھر دو ساتھ شکابان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں اور پہ پنجازمائی بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جب ملک کی قومی سلامتی کی بات آتی ہے ملک کے قومی مفاد کے لیے قوم ان کی طرف دیکھتی ہے تو پھر تمام سیاسی جماعتیں اپنے ان سیاسی مفادات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان کے ساتھ آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے بیانیے جو سیاسی بیانیے ہیں ان کو قربان کر دیتی ہیں پاکستان کے اوپر نچھاور کر دیتی ہیں تو آج تمام سیاسی جماعتوں کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان کی قیادت کو نہ صرف آج جو انہوں نے رول پلے کیا خصوصاً پیپس پارٹی نے انہوں نے جب وہ امینڈمنٹس جو پرپوس کی ہوئی تھی پاکستان کے بہترین قومی مفاد میں وہ ودرا کی اور ایک یونینیمس لیجسلیشن کا آج جو تریخ ساس دن تھا انہوں نے اپنے کاز کے ساتھ نیشنل کاز کے ساتھ کھڑے ہو کے حبل وطنی کا ثبوت دیا آج کا دن ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے مخالفین آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ جب کبھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے تو ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ملک کے مفاد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو یکجیتی کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کوئی بھی ایسی قانون سازی جس سے پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا مفاد جڑا ہوگا میں پور امید ہوں کہ یہی یکجیتی آپ کو اس پلیٹ فارم سے اس پارلیمنٹ سے نظر آتی رہے گی کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیفائن کر کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی سٹیٹیجی میں سیاسی مشاورت کے ذریعے اور مفامتی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ تمام قوم کی ضروریات بنیادی مسائل اور مشکلات سے نکالنے کی جو ایک جائنٹ سٹیٹیجی ہے ہم اسی مفامت کے عمل کو آگے بڑھائیں اور اس پارلیمنٹ سے ملک اور قوم کے مفاد کی اسی طرح کی قانون سازی جو ہے وہ سامنے آتی رہنی چاہیے اور یہ یکجیتی یہ مفامت کا عمل جو ہے اس کو تقویت ملنی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے جس مقصد کے لئے اس پارلیمنٹ کا منطیب کیا ہے ان کے دکھوں کا مداوہ ہو ان کے زخموں پہ مرم رکھی جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے تو وزیراعظم پاکستان جو ہے اس پارلیمنٹ سے طاقت لیتے ہوئے اس طاقت کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کو طاقت ور بنانے میں سرف کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹوانٹی ٹوانٹی جو ہے یہ ایک امید کا سال ہے ایک عام آدمی کا سال ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ریلیف کا سال ہے مشکلات کے خاتمے کا سال ہے اور پاکستان کے آگے بڑھنے اور معاشی طور پر مستقم ہو کے اس معیشت کے جو دور مصبت اثرات ہیں وہ عوام تک منتقل کرنے کا سال ہے تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے اس سے عوام کو ریلیف ملے گا کیونکہ جب سیاسی سٹیبیلیٹی آتی ہے جب پاکستان کے اندر اوورال معاشرے کے اندر جو تناؤ اور کھینچہ تانی کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ٹرانسفر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سٹاک مارکیٹ امبرو کرتی ہے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے جو سہمے ہوئے بزنس مین اور سرمایہ کار ہیں وہ دل کھول کے پھر ان منصوبوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں جس سے جاب کریئٹ ہوتی ہیں اور بیروزگاری ختم ہوتی ہے اور مہنگائی کو ختم کرنے مدد ملتی ہے تو انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کی عدالت میں اسی طرح سرخ رو ہوتی رہے گی آپ سب کا بہت شکریہ جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی قومی مفاد کی لیجسلیشن تھی سیکیورٹی معاملات سے جھوڑی تھی اور جب یہ عدالت کا فیصلہ آیا تھا تب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ پاس ہوئی اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف جائے اپوزیشن کنسٹرکٹیو اپوزیشن یہ تامیری اپوزیشن یہ ہے کہ جہاں ایشیوز کی اوپر گورنمنٹ غلط جائے اس کی تصحیح کریں اور جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں اسی طرح ہمارے پاس بہت سی مثال ہیں کمیٹیز کے اندر کچھ ایسے بلز ہوتے ہیں کچھ ایسی لیجسلیشن کچھ قانون سازی ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ ڈریک کیا جاتا ہے وہ انتہائی قومی مفاد کی ہوتی ہیں عام آدمی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں غریب آدمی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس میں بھی ہم سمجھتے کہ اپوزیشن کو تھوڑا کردار ادار کرنا چاہیے کہ کمیٹیز کے اندر انہوں کو ڈریک نہ کریں اس کی ایک مثال ہے جو پچھلے کئی ماں سے جو یومن رائٹس کی کمیٹی تھی جس کے چیئرمین بلاول وہاں پہ پہ پھسا ہوا تھا اور چار پانچ مہینے وہ بیک این فورت ہوتا رہا بل آخر وہ کمیٹی سے نکلا تو اس قسم کی جو پبلک سے ریلیٹڈ لیجسلیشن اس پہ کمیٹیز کا کردار جو ہے وہ بڑا اہمیت ہے اور ایک قومی مفاد پوری قومی جاننا چاہتی ہے کہ اس توسیع کے معاملے میں قومی سلام کیا ہے سب سے پہلا قومی مفاد آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت بیرونی محاذ پہ اور اندرونی محاذ پہ جو چیلنج ہے وہ نیشنل سکیورٹی ہے اور آپ دیکھ کیا ہو رہے آپ کے پاکستان کے مخالفین فیٹف کے اندر آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں افغان بارڈر کے ساتھ جڑا ہمارا جو بارڈر اور اس کے ساتھ جڑی نیشنل سکیورٹی کے جو چیلنج جز ہیں وہ کیا ہیں میرے سے بہتر آپ سمجھ تے ہیں ایسی صورتح حال میں جو آپ کے قومی سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے اگر انسرٹینیٹی جنم لیتی ہے اور بین القوامی سطح پہ یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کا جو کمانڈر ان چیف ہے ان مسئلہ افواج کو گورن کرنے والے لیڈ کرنے والے ان کے جو سربراہان ہیں ان کی ابھی مددوں کا تیین ہونا ہے تو یہ اب ہم جو ہے آلٹیمیٹلی پاکستان کو کمزور کرتا ہے ان مخالفین کی نظروں میں اور ان کے پراپوگنڈے کو تقویت ملتی ہے تو وہ مخالفین کے پراپوگنڈے کو اس ابھی کیا ہوگی کہ آج جو پاکستان کے مخالفین نے اس پارلیمنٹ نے ان کے ارمانوں کو ملیہ میٹ کر دیا اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم سب یک جائیں اور اپنی افاجہ پاکستان کے پیچھے سیسہ پلائی دیوار بن کے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ہم نیشنل ہے یا اس میں حصہ دیا ہے لیجسٹریشن میں کہ کومی مفاد کیا اتصاب ناہل تھا بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے اپنی پیشو وزیر جو کہا کر پور بوچھاؤ مہین کی اس کا حصہ تو نہیں ہے کہ جو ریلیو دیئے گئے ریسنٹ دیئے دیکھیں اتصاب جو ہے وہ بھی قومی مفاد کا ایشو ہے اداروں کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ اور کرپٹ پریکٹسیز کو روکنا یہ بھی نیشنل سکیورٹی کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے اور محفوظ طاقتور پاکستان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک شفاف ادارے جو ہیں وہ کام نہ کر رہے ہوں تو شفاف پاکستان کی طاقت ہے اور جب ہم نیشنل سکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو کرپشن فری پاکستان اس کا ایک ایک ایف تی کمپوننٹ ہے ہمارا جو کرپشن کے خاتمے کے لیے ریفارمز اجنڈا ہے اس ملک کو کرپشن فری انوائرمنٹ سے نکال کے ایک ایسا کرپشن فری انوائرمنٹ کریٹ کرنا اور کرپٹ پریکٹسی سے نکال کے اس کو درست سمت پہ لے کے جانا یہ آپ کے سب سے پہلا قومی مفاد ہے تو لہذا سیاسی آپ کی مفامت اور سیاسی جیسچر اور لیجسلیشن یہ اس پارلیمنٹ کا بنیادی ڈیفائن رول ہے جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں ان اداروں کو ازاد ہونے کی طاقت اسی پارلیمنٹ نے دی ہے اسی پارلیمنٹ نے ان اداروں کے قوانی ترتیب دی ہے تو آئین اور قانون کے پیرامیٹر میں رہ کے ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے اور اداروں کو تقویہ دینی ان کے اس دیکھیں اتصاب حکومت کا اس اتصاب سے کوئی ذاتی ایجنڈے کے ساتھ جڑا انیشیٹیو نہیں ہے یہ آپ کا اس ملک اور قوم کی ضرورت ہے اور اس اتصابی عمل سے ان کو گبرانا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی جگہ ان کے دامن پہ کوئی داغ ہے اگر کسی نے کچھ غلط نہیں کیا تو ان کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے عدالتیں بلاتی ہیں اگر آپ کے پاس بے گناہ ہی کے ثبوت ہیں تو وہاں آپ بے گناہ ڈکلیئر بھی ہوتے ہیں آپ کی زمانتیں بھی ہوتی ہیں آپ کے کیس ختم بھی ہوتے ہیں تو اداروں کو کام کرنا ہے پارلیمنٹ بھی ایک ادار دائرہ کار کو جو آئینی اور قانونی پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا اس کے لئے سہولت کاری کرنا یہ حکومت کی فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ عمران خان صاحب انسیچوشن ریفارمز کا ایجنڈہ لے کے آئے ہیں اور پاکستان کو بدلنا تو اداروں کے اندر جو آپ کا ایک ایسا سٹرکچر اور سسٹم جو دور حاضر کے جدید قاضوں کے مطابق کو اس کو مطارف کرانا ہماری اولین ترجیح ہے اور انشاءاللہ کریں گے لاز جی آپ دیکھیں بیل جو ہے آپ کی سٹرننگ کمیٹیز میں جاتا ہے وہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے ہر جماعت جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے اندر ایمینڈمنٹس لانا چاہتی ہے اس کے اندر کوئی نئی تجویز لانا چاہتی ہے کوئی ایسا بہتری کا فارمولہ دینا چاہتی ہے تو یہی اس پارلیمنٹ کا جمہوریت کا حسن ہے کہ عوامی مفاد میں کوئی ایسی لیجسلیشن جس سے ملک کا فائدہ ہو قوم کو اس کا فائدہ ملے تو کوئی بھی حکومت اس سے اجتناب نہیں کرتی تو یہ ڈیلیبریشن کا پروسس ہے اپوزیشن اپنی انپوٹ دے وہ کوئی تجاویز لائے اور اگر وہ تجاویز جو ہے وہ پاکستان کے اور قوم کے مفاد میں ہوئی تو حکومت کوئی ہچکچاہت نہیں دکھائے گی اور ہم ان کو پاکستان کے بہترین مفاد میں ان امائنڈمنٹس کو پارلیمنٹ میں لاؤ کے منظور کروائیں گے اگر وہ پاکستان کے مفاد میں آت ہو ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں معاون خصوص اطلاق ڈاکٹر فردوس آشر قوان جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی امور پر اقتلاف رائی جمہوریت کا حسن ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ سینیٹر فیصل جاوید بھی ان کے ہم رات ہے صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ عدالت نے فرد جرم کیلئے باعث جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے عدالت کی تمام ملجمان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت احتساب عدالت میں پاک لین منی لانڈرنگ اور جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے فریال تارپور سمی دیگر ملجمان عدالت میں پیش ہوئے لیکن صدر آصف علی زرداری پیش نہ ہوئے ان کے وکیل کے جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی ہے احتساب عدالت میں پاک لین منی لانڈرنگ اور جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت جاری ہے احتساب عدالت کے جج آزم خان سماعت کر رہے ہیں فریال تارپور سمی دیگر ملجمان عدالت میں پیش ہوئے لیکن صدر آصف علی زرداری پیش نہ ہوئے ان کے وکیل کی جانب سے حاضری کی استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی ہے فاروق ایچ نائک نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ آصف علی زرداری کا کراچ میں لاج جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق صدر کو متعدد امراض لاحق ہیں آصف علی زرداری بیماری کے باعث پیش نہیں ہو سکتے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ آصف علی زرداری کو حاضر سے استثناء دیا جائے اور اب بات کریں گے موسم کی موسم کی حوالی سے آپ کو خبر دیں گے ملک والے علاقوں میں بارش اور برف پاری سے موسم انتہائی سرد اور راستے بند ہو گئے ہیں امدادی ٹیموں کے رزاکار اور انتظامیہ سڑکوں پر برف ہٹانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ملک مختلف شہروں میں بادل برس پڑے کئی علاقوں میں بارش سے جل تھلیک ہو گیا ملک والے علاقوں میں روئی کے کالوں کی برسات کی وجہ سے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑ لی ہے بڑاوات نیتیا گلی ایوبیا ٹنڈیاری میں برف باری جاری ہے برف باری کے باعث لنک روٹ بند ہو گیا ہے جس کے باعث مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے خیبر پختون خواہ آئیوے اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مری روٹ سے برف ہٹانے کا کام چاری ہے مالک انج کے زلہ بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بونیر کے زلہ بھر میں گزشتہ دنوں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ اور بارائی علاقوں میں برف پاری جاری ہے دوسری جانی بہک موسمیات کا کہنا ہے کہ راول پنڈی شہر اور گردون بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور اور گردون بارش گزشتہ دو روز سے جاری بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وقفے کونسی ہے کونسی ہے لاہور شہر میں بارش کی رمجم کا سلسلہ جاری ہے جس سے سردی کی لہر برقرار ہے محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کے پیش کوئی کر دی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائند ایک کیس چاہتری سے جی کیس بتائیے گا شہر کا درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم چھ اور زیادہ سے زیادہ تیرہ دگری سینٹی گری ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور بارش کا سلسلہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جاری رہے گا آج سارا دن اور آج 24 گھنٹے بارش جائے رہے گی کل کے روز سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی رہے گی اور پرسوں کا روز ہے سورج نکل آئے گا اور بادل کم ہو جائیں گے اور بارشوں کا سسلہ اتوار کو شروع ہو جائے گا لیکن بارشوں سے موسم بلکل گھنڈا ہو چکا ہے اور گزشتہ دنوں میں خوش سردی پڑی تھی اس سے شہریوں کو نجات حصل ہو چکی ہے بارش کی سردی ہے بہتر ہے خوش سردی سے شہریوں میں نزلہ زکام خانسی اور بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا لیکن اب اس سے شہریوں کو نجات ملتی دکھائی دے رہے ہیں شہری بارش کو انجوائی بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور موسم میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کی بھی کوشن کر رہے ہیں کہیں آگ جل آگ جل پکوان کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ لاہور شہر کے باسی ہیں وہ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں اور اگر اس طرح کے موسم کی بات کی جائے تو ہر طرح کے پکوان بھی رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سردی سے بھی محفوظ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بارش سے بھی محفوظ کر رہے ہیں اور روٹین کے کام کاج ہیں وہ بھی جاری ہیں آزاد کشمیر میں بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے جاری ہے بالا علاقوں میں شدید برہباری سے نظام زندگی مفلو چھو کر رہ گیا ہے جبکہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اسی پر مزید افصالات جانتے ہیں مظفر آباد سے مرزا شہزاد کی اس رپورٹ میں آزاد کشمیر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جبکہ بالای علاقوں میں شدید برہباری کا سلسلہ بھی جاری ہے بات کی جائے مظفر آباد کے بلند والا پہاڑوں سمیت جو بلائی علاقے ہیں وادی نیلم وادی لیپا پیر چناسی چکار اور دیگر جو بلند و بارہ پہاڑ ہیں ان پر شدید برہباری کا سلسلہ رات سے جاری ہے بات کی جائے وادی لیپا کی تو وادی لیپا کا جو زمین رابطہ ہے وہ دار الحکومت مظفر آباد اور دیگر علاقوں سے منقطع ہو چکا شدید وہاں پر برہباری جو جاری ہے اور وہاں کے عوام علاقہ کی مشکلات سردیوں میں بڑھ جاتی ہیں اور راستہ باندھونے کے باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ بات کی جائے وادی نیلم کی تو بلائی علاقے ان میں چار سے پانچ فٹ تک برہ پٹ چکی ہے اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں میکمو مسمیات نے آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں وزید بارشوں اور پہاڑوں پر برہباری کی پیشن گوئی کی ہے کیمرمن زیشان عوان کے ساتھ نرزہ شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر ہیدر آباد میں بڑھتی ہوئی ڈکیٹی رہزانی کی باردات پر تاجر برادری بھی تشویش شب میں مبتلا ہے گزشتہ روز قاسم آباد میں موبائل فون فرنچاز شاپ پر ہونے والی لاکھوں روپے مارد کے ڈکیٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیش منظر عام پر آنے کے بعد بھی پولیس سراغ نہیں لگا سکی ہے آشک حسین کی ریپورٹ ہیدر آباد میں بڑھتی ہوئی ڈکیٹی رہزانی کی وردات پر تاجر برادری میں تشویش پائی جاتی ہے گزشتہ روز قاسم آباد میں موبائل فون فرنچاز شاپ پر ہونے والی لاکھوں روپے مالیت اور ابھی آپ بتائیں کہ ابتاباد میں گزشتہ روز سے ہونے والی بارش کا سلسلہ تحال جاری ہے جبکہ سیاحتی مقامات گلیات اور نتیا گلی میں برف پاری کا سلسلہ بھی جاری ہے اب تک ایک پھر تک برف پڑ چکی ہے تمام رابطہ سڑکیں بھی بند ہو چکی ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں آپ نے نمائند نائیم آوان سے جی نائیم آگا کیجئے گا جی بلکل ابتاباد شہر میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ جو ابھی تک جاری ہے جبکہ جو ابتاباد کے سیاتی مقامات ہیں نتیا گلی ایوبیا ٹنڈیانی اور گلیات وہاں پہ برف باری بھی جاری ہے ابھی تک ایک فٹ سے زائد برف جو ہے وہ پڑھ چکی ہے اور برف کی وجہ سے سڑکیں بھی بلاک ہو چکی ہیں جبکہ جی ڈی اے اور متعلقہ جو ادارے ہیں وہ سڑکوں کو کھلنے میں مسروف ہیں لیکن جو نیکس کی اگر بات کی جائے تو ایبت آباد میں دو روز سے جاری بارش کی وجہ سے جو ہے کاروبار زندگی مفلوز ہو کر رہ گیا ہے اور بزاروں میں جو رش ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ